کوئی بھی دوائی بچی ہی نہیں تھی جنگ کے دوران ان کی ساری دوائیاں ختم ہو چکی تھی یان کے پیر میں بہت زیادہ درد تھا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ان کا پیر کاٹنے کے لیے کہا انہوں نے پیر کاٹنے سے منع کر دیا کیونکہ ان کے پاس ڈاکٹری اپکرن نہیں تھے اس کے بعد یان نے انہیں اپنی کھکری دی اور اس سے پیر کاٹنے کے لیے کہا مگر ان کے ساتھیوں نے اس بار بھی منع کر دیا ہر کوئی حیران تھا کہ آخر یان کیسے اپنا پیر کاٹنے کے لیے بول سکتے ہیں آخر میں جب اس کام کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا تو خود یان نے اسے انجام دینے کی ٹھانی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کھکری لی اور بینہ کسی جھجک کے اپنا پیر کاٹ ڈالا انہوں نے اس پیر کو سامنے کھڑے سینک کو دیا اور اسے مٹی میں گاڑنے کے لیے کہہ دیا یان کے اس کام کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں آ گیا تھا جنگ میں بنے رہنے کے لیے یان نے اپنے پیر کو کاٹنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا